کوئی فیدہ نہیں ہو رہا وہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں پیسہ ضائع کر رہی ہیں میرا مشاہدہ یہی ہے کسی نے ابھی تک تیر نہیں مارا ہے ابھی آگر آپ دیکھیں جو خبروں کی دنیا ہے اس میں آپ دیکھیں تو عرفہ کریم نے نام پیدا کیا ابھی ایک لڑکی امریکہ کی آئی ٹی یونسٹی کی ہیڈ ہو گئی اس سے پہلے ایک پندرہ سار کی لڑکی نے میس پر بڑی اچھی کتاب لکھی تھی ملالا یوسف رہی ہے اور ایک لڑکی اور تھی تو لڑکیاں اس قسم کے ریکارڈ قائم کر رہی ہیں اور وہ یہاں تو نہیں کر رہی ہیں تو لڑکیاں کیا کر رہے ہیں زیادہ پڑھ رہے ہیں لیکن اب یہ جو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں جو عام ہمارے گھروں کی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں جو مضامین پڑھ رہی ہیں ان کی افادیت zero ہے وہ کتابوں میں کچھ پرانے علوم ہیں پرانے نساب ہیں obsolete theories ہیں وہ پڑھ پڑھا کے وہ یہ الگ باتیں کہ وہ جائز ناجائز نقل یہ وہ لیکن فرض کیجئے وہ سارا کچھ پڑھ لیتی ہیں تو اس سے ان کو حاصل کچھ نہیں ہو رہا وہ زندگی کا شعور نہیں دیتی انہیں بالکل نہیں دیتی اب میرے فیملی میں ایم بی اے رڑکی ہیں ایم بی اے آپ کو کیا شعور دے گا زندگی کا بزنس آپ کو کرنا نہیں ہے تو آپ کے پاس آپ کی سمجھ کی ست درجہ بہتر ہوئی دنیا کو سمجھنے میں خاندان کو سمجھنے میں افراد کو سمجھنے میں اپنے آپ کو سمجھنے میں آپ کو کوئی آپ کی کتابوں نے نہیں دی جیسے یہ آپ فارغ ہوئے آپ نے کتابوں کو اٹھا کے ایک طرح پھیکا اور باقی زندگی ایک عام لڑکی کی طرح گزار دی اگر اس کے بجائے ان کے اتنا پیسہ ضائع کیا وقت ضائع کیا اس کے بجائے اگر کچھ ان کے علوم ایسے ہوں کہ جو گھروں میں ان کی زندگی کو بہتر بنا سکیں بچوں کی زندگی کو بہتر بنا سکیں بہت سے موضوعات ایسے ہیں اگر وہ یہ عمر خانہ داری تو بڑا آٹڈیٹڈ لفظ ہے ہوم اکنومکس ہے انٹینرڈ ڈیکوریشن ہے ہیلس انڈ ہائیجین ہے اور چائنڈ سائیکالوجی ہے یہ تمام چیزیں ان کو اپنی فیملی کی بہتر بنا سکتی ہیں لیکن یہ نہیں پڑھائی جا رہی ہیں ابھی ایک سوال اٹھ گیا تھا کہ اخلاقیات اخلاقیات کیا چیزیں اخلاقیات ہر ایک کی اپنی اخلاقیات ہیں اخلاقیات کا کوئی میار ہے کوئی نصاب ہے کوئی کتاب ہے کہیں پڑھائی جاتی ہے نہیں کہیں بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کی ذاتی اخلاقیات ہیں آپ سے بچے انحراف کرتے ہیں تو وہ ختم کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے تو اب یہ شعور تو ایک دن میں تو نہیں آتا یہ آہستہ آہستہ آتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ لیکن ہاں یورسٹیوں میں سکولوں میں کالجوں میں نہیں ہے میں خود ذاتی طور پر میں ایک بات جانتا ہوں کہ میں نے جن کالجوں میں پڑھا گورنڈ کالج میں پڑھا میں نے تو وہاں کا جو سٹاف تھا مشنری سٹاف تھا لیکن وہ ایک بات بلکل واضح کہتے تھے کہ بچوں کو نساب ختم کرانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے بچوں کو تربیت دینا ان کے اخلاق کے کردار کی تربیت ملنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ ان کے ماں باپ کے پاس یا تو وقت نہیں ہے یا عقل نہیں ہے یہ بلکل مجھے انہوں نے گورنڈ کالج میں وہ کہتے تھے کہ یا تمہاری ماہیں سمیں بگاڑتی ہیں اسپون فیڈنگ کرتی ہیں ساری زندگی بچہ بڑا ہو جائے تب تک اور پھر وہی توقعہ تو اپنی بیوی سے رکھتے تم لوگ ایک حرام خون خون ہو ابھی گھر جاؤ گے کسی بھائی بہن کو آواز دو کے پانی پھلا ہو کسی بچے کو آواز دو کے پانی پھلا ہو پانی سکتے تم پی نہیں سکتے اٹھ کے وہ میں کیسے تھے ایڈویٹس کوئلی میں میں نے پڑھا کہتے تھے ہم ٹرسٹ سکھائیں گے آپ کو ہم ٹرسٹ سکھائیں گے اور ٹرسٹ یہ ہے کہ آپ پر جہاں بھروسہ کیا جائے لاکھوں میں سے ایک پیسہ در دور نہیں ہونا چاہیے اور اگر حیمت تو دکھ ڈالو اور انہوں نے سکھایا no doubt no doubt سکھایا practically سکھایا کہ ٹرسٹ کیسے آتا ہے آدمی کی شخصیت میں ٹرسٹ کیسے آتا ہے وہ ہمیں اس طرح اگر دیکھ لیتے تھے کہ ہماری جوتوں پر پولیش نہیں ہے یا ہمارے کپڑوں پر ملیشیا کی پتلوں نے اس طرح اگر نہیں ہے تو وہ آدھی گھنٹے کا لیکچر سننا پڑھتا تھا کہ یہ what is this تم اپنے آپ کو کیسے رکھا ہوا تم نے تمہیں اس طرح کیوں نہیں ہے جوتوں پر پولیش کیوں نہیں ہے جو آدمی اپنی ذات میں دلچسپی نہیں لے سکتا وہ خاندان میں کیا لے گا خاندان کے لیے کیا کرے گا وہ society کے لیے کیا کرے گا ملک کے لیے کیا کرے گا باتیں تم کیوں جوتوں پولیش نہیں ہیں تو ہم ڈرتے پھے کہ سامنا نہ ہو جائے وہ بالکل ہوں نے کردار کی ہمارے کیونکہ وہ سمجھتے دے کہ واقعی مہباب جو ہوتے ہیں اتنے پڑھ لکے نہیں ہیں اتنا سمجھتے نہیں ہیں تو یہ اب کیا ہے اب اسکولوں کو علجوں نے کہا کہ ہمارا کام بھائی نصاب ختم کرانا مہباب کہتے ہیں جی اسکولوں کا ماحول بیکن ہاؤس ان کا بڑا یہ بذب سے دور لے جا رہے فلا کر رہے وہ کہے بھائی ہمارا کام ہے نصاب ختم کرانا یہ مذہبی تعلیم اور اخلاقی تعلیم یہ گھر پہ دیں آپ آپ کی ذمہ داری کی حفیز دے کے ختم دی انڈ چھے گھنٹے گزارتا ہے مشکل سے بچہ اسکول میں اور چھے گھنٹے کے اثرات جو وہ لے کر آتا ہے گھر میں تو وہ بات ہی نہیں کرتا ابھی کراکچی کرامر اسکول کا کتنا بڑا اسکینڈر سامنے آیا کیا ہوا کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ جا کے یہاں فیاد لکھا سکے شیخ پکار کر کے بیٹھ گئے دس سال سے چل رہا تو اور ویسی چل رہا ہے سوسائیٹی میں تو ہمت ہی نہیں ہے مہباب میں ہمت نہیں ہے تو اب یہ ہمچھ سیٹ اپ میں یہ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں پرریش کر رہے ہیں اس میں دیار نوٹ گیٹنگ انیسی کچھ نہیں مل رہا ہوں نے سوائے کتابی تعلیم کے اور کتاب بھی تعلیم بھی آؤٹڈیٹڈ جب سے پاکستان بنا ہے میں آئے پچاس ساٹھ سال پہلے کالنی میں پڑھا تھا تمام درسی کتب جو ہے یا تو ہندوستانی ریٹرز کی لکھی ہوئی ہیں ہندو ریٹرز کی میں نے گیجندر سنگھ کی کیمسٹی پڑھی اور جیدی کتابیں بھی تھیں وہ ساری کی ساری آج تک میڈیکل کی اکاؤنٹس کی انجنیری کی تمام کتابیں یا تو ہندوستانی ریٹر ہے یا امریکن ریٹر ہے یا چائنیز آگے ہیں کوئی پاکستانی آخر نہیں ہم نہیں لکھ رہے ہیں کتابیں ہم کتابوں کو صرف رٹہ لگا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ساری ساری